آج ہم لوگ سٹوینٹس کو انجن اوورہالنگ کرنا سکھا رہے ہیں جس میں انہوں نے اچھی طرح انجن کھول کے واش کر دیا ہے اب اس کے لیے جو ان کی فٹنگ ہے اسیمبلنگ ہے وہ شروع ہوگی تو میرے ساتھ جیسر ہیں جو ان کو پریکٹیکل کام کرواتے ہیں پہلے ہم لوگ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد بلوک میں بیرنگ ڈالیں گے بیرنگ اچھی طرح لگا کے صاف کرنے کے بعد اوئل لگائیے ترسٹ ویسر ہے وہ دونوں طرف کی ترسٹ ویسر ڈالی ہے ترسٹ ویسر کے بعد اچھی طرح اوئل ترسٹ ویسر کو بھی بیرنگ کو بھی چیک کر لیں تاکہ جب کرنک گھومیں تو اس میں نہیں بھی لبکیشن کی کمی نہیں رہے تو پھر اس کے بعد سائیڈ دیکھ کے بلوک کی کرنک میں ہم کو فرنٹ سیڈ رکھنا ہے اس سیڈ پھولائی بیل دانا ہے وہ چیز رکھنے کے بعد دیکھ کے پھر ہم کو پھر آئل کر کے کرنک کو ایک بار ہم آگر دیکھ لینا تہیے اس کے بعد ہم لوگ پرسٹ ویسر ترسٹ ویسر ترسٹ ویسر ترسٹ ویسر جو ہے وہ اوپر نہ آ جائے گھوم کو اور اس میں اچھی طرح بورٹ لگائیں گے بورٹ کا یہ تھیان رکھنا ہے کہ ہم کو بورٹ لگانی ہے تو بیچ میں سے کسنشن کرنا ہے اور آس پاس میں کروس وائٹ بورٹ ٹیک کرنیں اس کے بعد ہم لوگ پسٹن کھولیں گے اور اس میں رنگ کے اوپر آئل لگائیں گے آئل لگانے کے بعد اچھی طرح ہم لوگ پسٹ کے اندرے گزند مپن کو آئل لگائیں گے پھر اس طرح ویڈیو میں دیئے ہم ہاف پسٹن جو ہے وہ فٹ کر لیں گے سلنڈر میں تو ایسے پسٹن رکھنے کے بعد جو ہمارا رنگ کمپریشن ٹول ہے وہ اوپر لگا کے رنگز کو اچھی طرح پسٹن کے اندر کمپریش کر دیجئے پھر ہم لوگ تو اس میں پچکس لگایا تھا وہ نکال دیں گے بس یہ دیاں رکھنا ہے کہ جو ٹول ہے وہ چاروں طرف اچھی طرح بیٹھ جائے بلوک کے ساتھ اس کے بعد پسٹن کو ہیمر کے ہینڈل سے پسٹن کو نیچے سے گز دیں گے سلنڈر کے اندر ایسے ہی دوسرا پسٹن لے کے اس میں اویل لگائی اچھی طرح اور لگانے کے بعد رنگ میں اور لگانے کے بعد پھر اگلا پسٹن مٹھائیے کو چوتھا پسٹن بھی ہو سکتا ہے اسی طرح پچکس دار کے پسٹن میں پھٹ کیجئے پسٹن اور اس کے بعد رنگ کپریشن ٹول سے رنگ کپریش کریں گے ٹوٹ کو اچھی طرح بیٹھائیں گے شور کر لیں پھر ہیمر کے ہر تھوڑے سے پسٹن کو اندر کر لیں گے موسیقے پھر ہم لوگ دیگنٹ بیرنگ جو ہے وو دینگنٹ بیرنگ پسٹن جسے جسے پھٹ کرتے رہنا ہے ویسے ویسے ہمکو ٹرینک کو گھوما کر دیکھ ل recomend پتلا پیسٹن کے بعد کریں گے دیکھیں سب صحیح ہے پیسٹن ڈال لیں اگلے جو دو واقعی رہ گئے پیسٹن رکھنے کے بعد سلنڈر کے اندر ہم لوگ پیسٹن ڈالیں گے پھر سیم وہی پر سیف پیسٹن کو ٹائٹ کر کے رنگ کو اندر کریں گے پیسٹن میں کمپریس پیسٹن کو شور کر کے کہ وہ بیٹھا ہے اس کے نیچے کچھ سپیس نہیں ہے پھر ہم لوگ ہم سے اندر کریں گے یہ دیکھیں چاروں پیسٹن فٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ٹائٹ کریں گے بیگینڈ بیرنگ جب ہمارے بیگینڈ بیرنگ پیٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے پھر ہم لوگ ایک بار جو کرنک کیس ہے اس کو دوبارہ کھولیں گے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے تری بار نہیں لگایا تھا اس لیے کیونکہ کرنک جو ہے ہم کو پیسٹن فٹ ہونے کے بعد اچھی طرح چل رہی ہے پہلے تو ہم نے کرنک کیس کو فٹ کرے اور کرنک گھوما کے دیکھیں ایوار کیا ہوتا ہے نا کہ جو کرنک ہے وہ انجن بلوک میں اچھی طرح سے نہیں گھومتی ہے اس میں کچھ دکھت ہے تھوڑا بیرنگ میں سے کرچ آگیا یا کوئی اور دکھت آگیا تو کرنک ٹائٹ گھومتی ہے اس لیے ہم لوگ ایک ہی بار میں کرنک کیس کو پورا فٹ نہیں کریں گے ہم لوگ پہلے کو ایک بار میں لگا کے دیکھیں گے کرنک کو گھوما کے دیکھیں گے اگر ہماری کرنک صحیح طرح سے گھوم رہی ہے تو اس کے بعد ہی ہم لوگ پیسٹن ڈالتے ہیں پھر پیسٹن فٹ ہونے کے بعد گھوما کے دیکھیں گے اگر سب کچھ صحیح ہے تو ہم لوگ پھر بعد میں کرنک کیس کو تھری بون لگا کے فائنلی فٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ جو کرنک کیس ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ جائے تھری بون کے ساتھ پھر وہیں سیم پروسیس کے بیچ میں سے بولٹ ٹائٹ کر کے پھر کروس وائز باہر کے طرح بولٹ کو ٹائٹ کرتے ہوئے آنا ہے اب ہمارا کرنک کیس بھی فٹ ہو چکا ہے اسٹن بھی فٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ سیل فٹ کریں گے پھر ہم لوگ ہیٹ گیس کٹ رکھیں گے ہیٹ گیس کٹ رکھنے کے بعد ہیٹ کو جو ریڈی کر لیا ہے والو وغیرہ جو ہمارے فٹ کر کے تو اس طریقے سے ہم لوگ اگر بالو کی سیٹے مغیرہ لگاتے ہیں تو پہلے ہیٹ کو جو ہے نیچے ہی ریڈی کر لیتے ہیں اور ریڈی جو ہیڈ ہے ہمارا اس اس کو ہی انجن بلوگ کے اوپر ہیڈ گیس کٹ رکھیں ہم لوگ ہیڈ کو رکھیں گے اس کے بعد ہمارے اور کرم سے فٹ ہو چکے ہیں پھر ہم لوگ کیم کے ہاؤزنگ میں کیم فٹ کریں گے اور کیم فٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ریبون لگا کے تو کیم شاوٹ کا کیس اس کے اوپر رکھیں گے ہیڈ کے اوپر یہ دیکھئے ہماری کیم شاوٹ پھٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم لوگ کرنک کے اس کے بول لگائیں گے پھر ہائی پریشر پیول پمپ لگائیں گے اس کے بعد ہم لوگ آگے سے ٹائمنگ ٹائمنگ فٹ کریں گے رنگ سپروکٹ اور کیم سپروکٹ کو چین سے مارکنگ باری جگہ سے ٹائمنگ سیک کر کے پھٹ کریں گے اس کے بعد ہمارا چین ٹینشنل ہو گیا پھٹ تو چین ٹینشنل جو ہے ہمارا اسی کو اکے کرتا ہے اس سے ٹائمی اکے ہو جاتے باقی پچے پاتھ ہیں وہ سارے پھٹکی جی اس کے بعد بھی آپ کا انجن ریڈی ہو چکا ہے تھینکیو بندی باقی